بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سردار شاہویز سی ایو ٹاپ ٹین مارکیٹنگ آج ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ تمام حباب کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں تمام حباب خیر و فیر سے ہوں گے ناظرین رنگ روڈ کا منصوبہ جس کے انیگریشن ہوئی آپ نے دیکھا کہ رنگ روڈ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے دو بڑے منصوبے راولپنڈی اسلام آباد کے اندر مارگلا روڈ اور رنگ روڈ کا منصوبہ جس کے تحت نیئر اس جتنے بھی ہوسنگ پروڈیکٹس تھے اور ریال سٹیٹ انڈسٹری کے اندر آنے والی ہوسنگ سوسیٹیز تھیں کسی بھی ہوسنگ سوسیٹی کا ایکسیس اچھی ہو اس کا رستے مل جائیں اور اس قسم کا بڑا روڈ جو ہے وہ گورنمنٹ سے مل جائے تو اس ہوسنگ پروڈیکٹس کو جو ہے وہ چار چاند لگ جاتے ہیں بہت سارے لوگوں نے سوالات کیے کہ رنگ روڈ منصوبے کے اوپر اب جو ہے وہ کام کیا ہو رہا ہے یا کہاں تک ہو رہا ہے تو کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ دیکھیں سکرین کے اوپر FWO begins construction work of Rawalpindi ring road has been started the fournier worker work organization FWO has started the execution of the ring road Rawalpindi project under the supervision of the Rawalpindi development authority inauguration the commitment of construction work at the ribbon for this project execution at Thaliyan Thaliyan on the oceans the director general rda tahir zafar abbasi the chief engineer rda dr habibullah haq randawa and FWO team charge colonel mohmad ٹھیک ہے جی آگے دیکھیں جی chairman آپ کے تارک محمود مرتضیٰ صاحب جو ہیں وہ chairman تارک محمود مرتضیٰ صاحب has that construction work of the work of the 38.3 kilometer along main carry way from banth interchange جو اس کا تھلیاں کے اوپر banth interchange ہوگا N5 کے اوپر اور M2 under the Rawalpindi ring road project would be completed in two years آپ جو اس کو دو سال کے اندر آپ لوگوں نے complete کرنا ہے جو انہوں نے لکھا ہے اس کے علاوہ of Rawalpindi ring road has requested the FWO speed up the work is this project he has the basic aim of the project was easy uh conscience of the ribbon uh transportation system of twin cities fast he said the basic aim the project was is uh to case construction in the urban transmission system of twin city fast and the effect for the trade related traffic there are excess of the major city of the provide economic benefit to the aage on the oceans chief engineer RDA Dr. Habibullah Randhawa give a details uh presentation for ring road Rawalpindi project he said the length of this project will uh 8992 canals 38.3 kilometer the government of Punjab had dedicated presentation of ring road same آپ لوگوں نے دیکھا اس کے اوپر آپ یہ انگلیش کی اوپر جو ہے انہوں نے بہت ساری تحریر جو ہے وہ لکھ کر دی ہے وہ ساری spelling mistake بھی ہوئی آپ دیکھیں اور لیکن یہ screen کی اوپر show کرنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ screenshot لے کر اس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اب اس کا simple اردو میں فارمولا کیا ہے وہ بھی screen کی اوپر دے دیتا ہوں simple سا فارمولا کیونکہ ہم جتنے بھی بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ انگلیش میں سمجھ میں آتی ہے لیکن بہت سارے میری اس چینل کی اوپر جو جو لوگ ہیں وہ اردو کی زبان جو ہے کیونکہ ہماری قومی زبان بھی اردو ہے تو اردو میں اگر چیز ہو تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن simple بات یہ ہے کہ راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کو اس کی مقررہ دو سال کی مدد کی بجائے ڈیڑھ سال میں مکمل کیا جائے گا تاکہ راولپنڈی شہر کی ٹریفک کا درینہ مسئلہ کو ترجیب بنیادوں پر حل کیا جا سکے راولپنڈی کے شہریوں کے لیے انتہائی یادگار اور خوشی کا دن ہے کہ رنگ روڈ کا ایک اہم منصوبہ پر بقیدہ کام جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا بقیدہ کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے یہ آپ نے دیکھا دونوں چیزیں کچھ چیزیں انگلیش میں تھی کچھ اردوگ میں تھی آپ لوگوں کو پتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ راولپنڈی رنگ روڈ جو ہے وہ تھرٹی ایٹ پوائنٹ three کلو میٹر جو ہے اس کی جو ہے وہ لیند ہوگی اور اس کی اوپر جتنی اس کی اوپر لاغت آئے گی جتنی اس کی لیند ہوگی وہ میں پچھلی جو ویڈیوز کے اندر جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ کتنی جو ہیں وہ چیزیں آپ کے سامنے تھیں آپ نے دیکھا کہ رنگ روڈ کے منصوبے کے اب اس کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رنگ روڈ منصوبے کے اوپر کام بھی سٹارٹ ہو گیا انیگریشن بھی ہو گئی ساری چیزیں ہو گئی اب ہمیں کس آسنگ پروڈیکٹ کے اندر جو ہے وہ انویسمنٹ کرنی چاہیے مین جو ایک چیز آتی ہے مین جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے اب دیکھیں بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر پانچ انٹرچینج بنیں گے لاشٹ میں نے ایک ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا کہ ریڈیو پاکستان سے چلے گیا اس کا پہلا انٹرچینج سٹارٹ ہوگا ربارت سے اور یہ تھلیا انٹرچینج کے اوپر جو ہے وہ آئے گا اور وہ انٹرچینجز میں نے لاشٹ ویڈیو کے اندر آپ تمام آباب کے ساتھ شیئر کیے لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر نیئر اسٹ ان انٹرچینجز کے یہ نہیں ہے کہ میں ایک ہی آسنگ پروڈیکٹ کا آپ کو کہوں کہ آپ اس کے اندر انویسمنٹ کریں تو ایک کے اندر فائدہ ہوگا جتنے بھی اس کے آسنگ پروڈیکٹس میں نام بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ ریڈیو پاکستان روار سے سٹارٹ ہوگا تو آپ کو بحریہ ٹاؤن کو بہت فائدہ ہوگا اسی طرح چکبیلی روڈ کے اوپر جو آسنگ پروڈیکٹس آئیں گے ان کو بہت فائدہ ہوگا جس کے اوپر روڈ کے اوپر جو آسنگ پروڈیکٹس ہوگی ان کو بہت فائدہ ہوگا آپ اس کے اوپر دیکھیں جب ان انکلیو اور اس کے الاوے آپ کی چکبیلی روڈ کے اوپر جو آسنگ پروڈیکٹ چکری کے اوپر اور اس کے الاوے اپ ہوuard سیٹی اور اس کے الاوے آپقا اس طرف دیکھیں اینجぉ Deputy تجретیننٹ آہ تاج میرند کیا آمار کے اوپر یعنی اس کے اوپر گرجہ روڈ کے اوپر آپ کا سلور سٹی ہوسنگ پروڈیکٹ ہے اسی طرح آپ کا گولف سٹیٹ ہوسنگ پروڈیکٹ ہے یعنی اس کے نیئر اس جتنے بھی ہوسنگ پروڈیکٹ آئیں گے ریگارڈنگ رنگ روڈ کے حوالے سے ان تمام تر ہوسنگ پروڈیکٹ کو فائدہ ہوگا اب بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ پرائیویٹ لینڈ کے اوپر جو ہے وہ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا ہم جو ہے وہ کچھ پچاس کنار تیس کنار سو کنار جو ہے اس کے اندر آپ ہم انویسمنٹ کروائیں تو دیکھیں ہم آپ کو اس کے اندر انویسمنٹ کیسے کروائیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پرائیویٹ لینڈ کے اوپر کروائیں اس کے کٹے بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے جی ایک کٹا باند کریں گے دوسرا کھل جائے گا دوسرا باند کریں گے تیسرا کیوں کہ وہ بہت سارے جو ہیں وہ ویراستی کیس ہیں یعنی اس کے اوپر اگر ایک بندہ مانتا ہے تو دوسرا بھاگ جاتا ہے دوسرا مانتا ہے تو اس طرح اگر آپ کے نام کے اوپر ٹرانسفر بھی ہو جاتی ہے تو ادھر جتنے بھی ہوسنگ پروڈیکٹس ہیں جو جو سوسیٹیز ہیں یہاں پہ قبضہ مافیا جو ہے وہ بہت ہے آپ دیکھیں اگر آپ اوورسیز ہیں آپ پاکستان کی کسی شہر میں ہیں کئی اور سے ہیں تو آپ تو آ کے یہاں پہ جنگ نہیں لڑ سکتے ایک جگہ زمین کے لیے آپ جو ہے وہ ایک سو کنال لے اپنے پچاس کنال لیے آپ کے پاس اتنا ڈنڈا سوٹا بھی ہونا چاہیے تو یہاں پہ آ کے چلائیں تو ہوسنگ پروڈیکٹس کا جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سہرہ جو ہے ان کے سر پہ چلا جاتا ہے یعنی جو ہوسنگ پروڈیکٹس کے اندر اگر آپ انویسٹمنٹ کسی سوسیٹی کے اندر کرتے ہیں وہ کسی ہوسنگ سوسیٹی کے اندر بھی کریں میں کسی ایک کو نومینیٹ نہیں کر رہا پرائس ویڈیو کے اندر کیونکہ میں نے بہت ساری ویڈیوز آنگوئنگ پروڈیکٹس کے حوالے سے آلیڈی بنائی ہوئی ہیں لیکن اب جو ہے پرائیویڈ لینڈ کے اوپر ہم آپ کو ریکمنٹ نہیں کریں گے اس کے اندر بینیفیٹ ہوگا ہاں آپ ڈانگ سوٹا چلا سکتے ہیں تو تب آپ کریں ادر وائز آپ یہ سہرہ جو ہے اپنے جو ہے وہ آنگ پروڈیکٹس کے جو مالکان ہے یا کسی آنگ پروڈیکٹس کے اندر ہم انویسمنٹ کریں ان کے اوپر کریں کیونکہ ان کے پاس ایک پروپر ٹیم ہوتی ہے پروپر لائر ہوتی ہیں پروپر سسٹم ہوتا ہے جس کے تحت وہ ہم جو ہے وہ اپنی بندوق ان کے کندوں کے اوپر راکے چلاتے ہیں اور ہم اپنے انسٹالمنٹس پیٹ کرتے ہیں اور وہ جو مینجمنٹس ہوتی ہیں وہ اپنے ورک آؤٹس کرتی ہیں اور اپنی ساری چیزوں کو لیگولیٹ کر کے سٹارٹ ہو چکا اور دو سال کی بجائے انہوں نے آپ نے دیکھا نوٹیفکیشن بھی ڈیٹھ سال کا آر ڈی اے کو بھی انہوں نے دے دیا کہ اس کی جو ریبن کاٹا گیا ایکزیبیشن کی جئی اس کے اوپر جو چیئر میں نے آر ڈی اے جناب تارک محمود مرتضی صاحب اس کو بھی انہوں نے دے دیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے نیر اس جتنے بھی آسنگ پروڈیکٹس آئیں گے رنگ روڈ کے اوپر ان تمام کو بینیفیٹ ہوگا تمام کو فائدہ ہوگا تو آپ آج جو ہے ٹائم ہے آج ایک وقت ہے کہ آپ آج رنگ روڈ کے نیر اسٹ آسنگ پروڈیکٹس کے اندر انویسمنٹ کریں تو آپ اپنے بجٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں آپ کے پاس بہریہ ٹاؤن کا بجٹ ہے ڈی اے چے کا بجٹ ہے تو آپ وہاں پر اپنا پلوڈ یا وہاں پر گھر پر چیز کر سکتے ہیں اسی طرح آپ کا چکری روڈ کی اوپر بلوڈ سٹی کی آسنگ پروڈیکٹس کا بجٹ ہے آپ وہاں پر کر سکتے ہیں کینگم کے اندر کر سکتے ہیں اور مین جو آسنگ پروڈیکٹس روڈن انکلیف کے اندر کیونکہ اس کا جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کی جو اکسیسز ہیں روڈن کی وہ بہت زیادہ ہیں اور یہ جہاں سے آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہاں پر زیرو ملٹیپلائز زیرو زیرو یعنی اس کا کلومیٹر کے اوپر جو ہے اس کا انٹرچینج ہے رنگ روڈ کا آپ اور رنگ روڈ سب سے ان کا کچھ یہ بھی ہے کہ رنگ روڈ اس کے قریب سے گزرے گا اندر سے گزرے گا یعنی بہت ساری ایسی نیوزیز ہیں جو ریگارڈن انکلیف اور رنگ روڈ کے تیز جو ہیں وہ چل رہی ہیں اللہ پاک اسانی پیدا فرمائے جب یہ رنگ روڈ بنے گا کام سٹارٹ ہوگا یہاں پر گاڑی چڑے گی تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ ہمیں کون سے ہوسنگ پروڈجیکٹ کے اندر آپ نے انویسمنٹ کی اور کہاں پر آپ کا بہتر ہوا آپ بہت سارے دوست کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ریکمنڈ کریں کہ ہم کہاں پر انویسمنٹ کریں دیکھیں ریکمنڈ تو ہم تب کریں جب آپ ہمیں اپنا بجٹ بتائیں آپ ہمیں اپنا بجٹ وٹس اپ کی اوپر بتائے کریں کہ آپ کتنی اماؤنٹ جو ہے وہ لگانا چاہ رہے ہیں then ہم آپ کو ہوسنگ پروڈجیکٹ جو ہے وہ نومینٹ کر کے دے سکتے ہیں کہ آپ اس ہوسنگ پروڈجیکٹ کے اندر انویسمنٹ کریں تو ان بڑے بڑے منصوبوں کا ریال سٹیٹ انڈسٹری کے اندر آنا بہت بڑی سرمایہ کاری کا اور بہت بڑے پروفٹ کا جو ہے وہ چارم اور چانس ہوتا ہے جو حباب بھی ان منصوبوں کو دیکھتے ہوئے انویسمنٹ کرتے ہیں وہ الحمدللہ اچھا پروفٹ ہی ان کرتے ہیں تو ناظرین اس چینل جو میں نے بنایا ہوا ہے یہ اپنے تمام تر کلائنٹس کے ساتھ مخاطب ہونے کے لیے باتشت کرنے کے لیے اور جتنے بھی ہوسنگ پروڈجیکٹ کے اندر انویسمنٹس ہوتی ہیں اس حوالے سے یہ میں نے بنایا ہوا ہے تو ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اسلام آباد راول پنڈی کے کسی بھی ہوسنگ پروڈجیکٹ کے اندر آپ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو موشٹ ویلکم آپ میرے دیئے گو ووٹس اپ کے اوپر کال کر سکتے ہیں کونٹریکٹ کر سکتے ہیں میری ٹیم اور میں آپ تمام اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ